آخر کیا ہے راج کوہی نور کا اور کیوں اس کوہی نور ہیرو کو اس دنیا کی آدھی کھا جانے کے برابر مانا جاتا ہے کوہی نور ہیرا اتنا فیمس کیسے ہوا کیا سچ میں کوہی نور ہیرا سراپیت ہے آخر کیسے لے کے بیٹیز یعنی انگریج اس کوہی نور ہیرو کو ہمارے دیس انڈیا سے انگلینڈ ان سارے سوال کو اجابب آجام اسی ویڈیو میں آپ کو دینے والے ہیں جب ہیڈیو شروع ہونے سے پہلے ہو آپ کو نیچہ لال کل کا سبسکر بٹن دیکھ رہا ہے اسے جل سے جلدی دبا دیجئے اور اس کا ساتھ ایک لائک بٹن بھی جہول دبا دینا اور ہمارے ہیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بیل آئیگن کو آل پہ جہول پریس کر دینا تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو بینہ سمیں گبائے اس کوہی نور ہیرو کو ہمارے دیس بھارت کے کوئلور مائنس کے گول کنڈا ریجن میں ملا تھا یہ کوہی نور ہیرو کس سال میں ملا تھا کس ستابدی میں ملا تھا کس ٹائم پر ملا تھا اس کا کوئی کریکٹ انسر نہیں ہے کسی کے پاس بیسٹ ہسٹورین کے حساب سے اس ہیرے کو 1100 سال یا پھر 1300 سال کے بیچ میں پایا گیا تھا اس ہیرے کو اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرو جس کو بھی ملتا اس کا بھاگیا کھل جاتا تھا یعنی اس کا پاس اتنا دولت ہوتا اتنا سونا ہوتا اور وہ دنیا کا سب سے طاقت برے انسان بھی بن جاتا یہ ہرہ بہت سارے راجاوں کے پاس تھا اور کسی راجا کے پاس گیا یہ کوئی نور ہرہ جس بھی راجا کے سلطنٹ میں گیا اسی سلطنت کو یہ اپنے سراب سے ختم کر دیا یہ کوئی نور ہرہ جس جس سلطنت کو ختم کیا اس سلطنتوں کا نام یہ ہے کھلجی سامراج جے تگلک سامراج جے لودی سامراج جے مغل سامراج جے مارٹھا سامراج جے سکھ سامراج جے یہاں تک کہ بیٹیس سامراج جے یعنی انگریج کا سلطنت بھی اس ہیرے کی سراب سے بچنے ہی سکا اور اس ہیرے کے بارے میں ایک بات بھی فیمس ہے کہ اس ہیرے کو صرف ایک عورتی پہن سکتا ہے یا پھر کوئی دیبی دیبتہ ہی پہن سکتا ہے اور یہ ہیرہ جب مغلوں کے پاس تھا تب مغل بادسہ ہے اس ہیرے کو یعنی اس کوہینور ہیرے کو کچھ خاص اہمیت نہیں دیتے تھے وہ لوگ زیادہ مغل زیادہ تر اہمیت دیتے تھے رنگ برنگ جیمز کو لیکن اس کے باوجود سہا جان جب مغل بادسہ بنے تھے تب انہوں نے ایک پیکوک تھرون بنایا یعنی مہور سنگھا سنگ جو مہور کی طرح بنایا گیا تھا اس سنگھا سنگ کو اس سنگھا سنگ کو بنانے کے لیے سات سال کا سمجھ لگا تھا یہ مہور سنگھا سنگ اتنا مہنگا تھا کہ آپ اس بات سے آندہ جا لگا سکتی ہو کہ یہ تاج مہل کے چار گناہ زیادہ مہنگا تھا یعنی اس مہور سنگھا سنگ کو نہ بنا کے سہا جان اگر چار تاج مہل بناتا تو اس چار تاج مہل کے پیسے کے بڑا بڑا وہ مہور سنگھا سنگ ہی تھا اور یہ مہور سنگھا سنگ پورے سونے کا بنا تھا اور اس مہور سنگھا سنگ میں کئی طرح کی ہیرے جیبرات موتیا بھی لگے ہوئے تھے اور اس مہیور سنگھا سن میں بہت طرح کی مہنگے مہنگے جیمز بھی لگے ہوئے تھے جو رنگ بھی رنگے تھے لیکن ان میں سے سب سے خاص کوہی نور ہیرہ تھا کوہی نور ہیرے کو ساہ جان نے پیکوک یعنی مہیور کے آنکھ میں لگایا تھا اور پھر اسی پیکوک تھرون یعنی مہیور سنگھا سن پہ بیٹھ کے ساہ جان اپنے سبھا میں بیٹھا کرتے تھے لیکن جب آہستہ آہستہ مغل سرمرج کمجور ہونے لگے پھر بہاری دیس یعنی بہاری راجہوں نے اس مہیور سنگھا سن کو لوٹ کے لے کے چلا گیا بھارت سے اور ابھی کے ٹائم پہ یہ مہیور سنگھا سن یعنی پیکوک تھرون کا آ پر ہے کسی کو نہیں پتا اگر آپ مہیور سنگھا سن یعنی پیکوک تھرون کے بارے میں اور جان کاری چاہتے ہیں تو کومن سکسن میں جاول بتانا آپ لوگ اگر زیادہ کومن کریں گے تو میں اس کے ریگرڈنگ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کو وہ نیچے لال خلق کا سبسکر بڈن دکھ رہا ہے اسے جلدے جلدے دبانا ہوگا اور اس کے ساتھ ایک لائک بڈن بھی جاول دبانا ہوگا اور نوٹیپیکیسن بیل کو آل پر جاول کرنا 1849 یعنی 1879 ستابدی میں جب سیکھ ایمپائر یعنی سیکھ سرماجر بیٹیس سرماجر کے سامنے ہار گئی تب اس ٹائم کے راجہ دلیپ سنگھ یعنی جو گیارہ سال کے تھے جو سیکھ سرماجر کے آخری راجہ تھے پھر دلیپ سنگھ کو کہا گیا کہ کوہنور بیٹیس سرماجر کے حوالے کر دو پھر دلیپ سنگھ نے کوہنور کو بیٹیس سرکار کے حوالے کر دیا 1854 یعنی 1854 ستابدی میں بیٹیس سرکار نے دلیپ سنگھ کو انگلینڈ بھیج دیا تب دلیپ سنگھ کا عمر تھا 15 سال سے 16 سال اور پھر دلیپ سنگھ انگلینڈ پہنچنے کے بعد دلیپ سنگھ کو کسٹینیٹی میں پریبرتن کرا دیا اور پھر دلیپ سنگھ انگلینڈ پہنچنے کے بعد کوئن بکٹوریا کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اس کے اچھی گھاسی دوستی بھی ہو گئی اور وہ انگلینڈ میں رہنے لگے لیکن بعد میں دلیپ سنگھ انڈیا آنے کی بہت کوشش کیا اور پھر انگلینڈ کا بیروت بھی کیا جارمنی سے بھی مدد مانگی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور پھر آخری میں دلیپ سنگھ کی 55 سال کے عمر میں رہیسے میں طرح سے انگلینڈ میں ہی موت ہو جاتی ہے پھر جب یہ 1851 یعنی 800 ایک کاؤن ستابدی میں اس کوہنور ہرے کو ایک پارک میں یعنی ایک پروگرام میں رکھا گیا آم پبلک کے سامنے تاکہ اس ہرے کو آم پبلک بھی دیکھ سکے جب اسے لوگوں نے دیکھا آم پبلکوں نے دیکھا اسے دیکھ کے لوگوں کو من میں ایک ہی سوال اٹھا لیے تو صرف ایک پتھر کی طرح دیکھ رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ آپس میں کیوں لڑائی کرتے تھے اور کیوں مرنے لگے یہ تو صرف ہمارے سامنے ایک پتھر ہی ہے اس پبلک کے ریاکشن کو دیکھ کے کوئن بیکٹوریا کے ہزبن نے 1852 یعنی 1852 ستابدی میں اس ہرے کو پھر سے کٹوایا اور اسے ایک اچھی سیپ دیا اس کوہنور ہرے کا آکار پہلے تھا 3.6 x 312 x 13 cm یعنی یہ کوہنور پہلے مرگی کے انڈے جتنا برابر تھا اور اس ہرے کو ریکارڈنگ کرنے سے پہلے اس کا 186 کارٹ تھا پھر بعد میں یہ 105.6 کارٹ کا ہو گیا اور یہ کوہنور ہرہ ابھی برطمان میں ٹاور آف لنڈن کے جیویل ہاؤس میں ہے اور مین پوائن ہے اس ہرے کو ہمارے دیش میں لانے کا کوہنور ہرے کو ہم لوگ ہمارے دیش نہیں لاسکتے اس کا بہت سارا کارن ہے ان بہت سارے کارنوں میں سے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ یارس 1970 یعنی 1977 سے پہلے انگلینڈ جو بھی سامان ہمارے دیش سے لے کے گیا ہے اسے واپس دینا جرور ہی نہیں ہے اسی کارن سے ہم لوگ کوہنور کو انگلینڈ سے جوردستی لانے ہی سکتے اپنے دیش بھارت میں اس کوہنور کا ہمارا بھارت دیش اکھیلا نہیں ہے جو اس کوہنور کو اپنے دیش لانا چاہتا ہے یارس 2000 یعنی 2007 میں آفغانیستان نے بھی کوہنور کو واپس لانے کی مانگ کی تھی انگلینڈ کے پاس اور 2016 میں پاکستان نے بھی اپنی ہائی کورٹ لاہور میں پیٹکسن داخل کی تھی کوہنور کو واپس لانے کی ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ تب کا بھارت بہت بڑا بھارت تھا آفغانیستان پاکستان یہ سبھی بھارت کے اندر پرتی تھی اور تب کے اکھنڈ بھارت میں راجیہ ہوا کرتا تھا ہر راجیہ کا ایک راجہ ہوا کرتا تھا اسی چیز کو دیکھ کے یہ بھی انداجہ لگا سکتے ہیں کہ بھانگلہ دیش بھی کل کو کہے گا کہ کوہنور ہمیں بھی چاہیے میرے حساب سے دیکھا جائے تو کوہنور کا اگر کوئی اصل وارث ہے تو وہ ہے ہمارا دیش بھارت تو دوستو کومنٹ سکسن میں ایک برد بتانا جہول کی ہم لوگ کوہنور کو انگلینڈ سے واپس کیسے لاسکتے ہیں یا پھر وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم لوگ لاسکتے ہیں کوہنور کو ہمارے دیش اور دوستو بھیڈیو ایک لائک چینل کو ایک سبسکرائب تو جہول کرنا یہ میرا پہلا بھیڈیو ہے